بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کے خدمت میں حاضر ہے what a fabulous news i have got for you دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زبزز بریکنگ نیوز لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی ایک بڑی ٹرائے نیشن سیریز تی ٹوئنٹی سیریز فائنلائز ہو گیا جس بپور تی ٹوئنٹی ورلڈ کف جیہاں دوستو ٹوئنٹی ورلڈ کف سے بلکل پہلے بہت زیادہ چانسز ہے کہ پاکستان ایک ٹوئنٹی سیریز کھیلنے جا رہا ہے کون کون سی ٹیم ہے پاکستان کے ساتھ شامل ہوگی کہاں پر کھیلی جائے گی یہ سیریز آج کی اس ویڈیو میں اس حوال سے بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ دوستو ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان ورسز بیسٹ انڈیز جو سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے سے اس کا جو شیڈیول ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے دوستو جو ٹائمنگز ہیں ڈے وہی ہیں جو میچ کی ٹائمنگز ہیں ان کو چینج کر دیا گیا کافی زیادہ آکوڈ ٹائمنگز نکل کر سامنے آ رہے ہیں جس بیکوز آف ہیٹ پاکستان میں جو گرمی کا جو عالم ہے اس کی وجہ سے میچز کی ٹائمنگ کو کافی زیادہ عجیب و غریب کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو میچ فنش ہوں گے کیونکہ وڈے میچز ہیں تینوں میچز تو بہت زیادہ رات میں جا کر لیٹ ختم ہوں گے تو یہ کیا چکر ہے کیا کیا گیا ہے پاکستان کے میچز کے شیڈیول کے ساتھ تو اس کے والے سے بات کریں گے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے تیسرے حصے میں بات کریں گے کہ ویرات کولی گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان کشمیر پریمیر لیگ جی ہاں دوستو عجیب و غریب سی یہ خبر ہے اس کے بعد تھوڑی ڈسکشن کریں گے کہ ویرات کنگ کولی کشمیر پریمیر لیگ کا کیا حصہ بن سکتے ہیں یہ کشمیر پریمیر لیگ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ویرات کولی کو آفر کر رہی ہے although it is quite ridiculous کیونکہ آپ کو last year یاد ہوگا کہ جو بھارت کے بھارتی نجات کرکیٹر تھے جو کہ بھارت کی طرح سے کھیلتے بھی نیٹے لائک مانٹی پینل سار ان پلیئرز کو بھی کشمیر پریمیر لیگ کا حصہ نہیں بننے دیا گیا تھا بی سی سی آئی کی طرف سے تو کیا اب ویرات کولی بھی کے پیر کا حصہ بن سکتے ہیں اس حوال سے بھی آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ویڈیو کے میں تھوڑی سی بابر آزم کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بابر آزم ایک کھلاڑی کے حق میں بہت زیادہ آواز اٹھانے ہیں بابر آزم ایک پاکستان کا ایک ایسا بلے بات جو کہ دوہزار انیس کے جو ٹیٹو ایک کرکٹ ورلڈ کپ تھا ونڈے ورلڈ کپ اس میں پاکستان کی جو وکٹری سیف خاص ہو سے آخری چار میچز میں اس میں بہت زیادہ اہم قدار آدھا کیا تھا اس کھلاڑی ہے تو بابر آزم آپ چاہتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی ٹیم میں انکلوڈ کیا جائے ویسٹن ڈیس کے خلاص سیریز میں تو کون سا وہ کھلاڑی ہے کس کے حوال سے بابر آزم بات کر رہے یہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا مگر ویڈیو کا آغاز کھنے سے پہلے آپ مارا یوٹیو چینل کرکٹ ویڈ می سبسکرائب کریں اور ساتھ دوستو بیل آئیکن کو لازمی ایٹ کرے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت محصول ہوتی نہیں تو دوستو ویڈیو کا سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا لیتا ہوں کہ پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز جو او ڈی آئی سیریز ہے جس کا آغاز اگلے مہینے کے پہلے دس دنوں میں یہ سیریز کا آغاز بھی ہو جائے گا اور پہلے دس دنوں میں یہ سیریز کا اختتام بھی ہو جائے گا تو اس کے جو میچز کی جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اب کافی زیادہ تبدیل کر دییں گے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان بھر میں بہت زیادہ گرمی پڑھ رہا ہے چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ لاہور ہو چاہے وہ رابل پنڈی اسلام آباد ہو حالانکہ پچھلے کچھ دنوں سے رابل پنڈی اسلام آباد میں بارشے تو ہو رہی ہیں لیکن گرمی جو ہے اس کا زور نہیں ٹوٹ رہا ہے تو اب اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ دوستو ریسنٹلی ابھی کراچی میں جو ایک بہت زیادہ دردناک واقعہ ہوا تھا ایک ڈومیسٹک کرکٹر ٹیپ بول کھیلتے ہوئے دورانے میچ ان کی وفات ہو گئے جس بکوز وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی گرانڈ پر ہی موت ہوئے اور پھر اس کے اگلے دن کراچی میں ہی فوٹبال گرانڈ پر ایک فوٹبالر کی ہاتھیاں ڈیتھ ہوئی اسی وجہ سے ان کی بھی ڈیتھ اس لئے ہوئی کہ ہیٹ سٹوک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک فیصلہ لیا ہے جس کے بعد پاکستان ورسیس بیس انڈیز سیریز کے جو میچز ہیں ان کو یا تو ایک بجے پہلے جو پہلے جو سجیشن تھی وہ یہ تھی ایک دو یا تین بجے شروع کیا جائے گا لیکن اب پانچ بجے ان میچز کو شروع کیا جائے گا جی ہاں دوستو اسکیوز می آل تو یہ اوڈی آئی میچز ہیں لیکن اوڈی آئی میچ کو پاکستان سینڈ ٹائم شام پانچ بجے شروع کیا جائے گا تو اگر آپ حساب لگائے تو اوڈی آئی میچ جو ہوتا ہے وہ آلماس آٹھ گھنٹے کا ہوتا ہے جو میڈ اینکس بریک ہوتا ہے اس کو ملاہ ملوکر آٹھ گھنٹے کا میچ ہوتا ہے تو اگر پاکستان سینڈ ٹائم یہ میچ پانچ بجے شروع ہوگا تو پھر رات ایک بجے جا کر یہ ختم ہوگا تو آل دو مشکل تو بہت ہونے والی ہے ویورز کو جو گرانڈ پر جا کے دیکھیں گے جو ٹیلی ویجن سیٹس پر دیکھیں گے لیکن گرمی کو اگر ٹیکل کرنا ہے تو یہ واحد طریقہ ہے کہ پانچ بجے تھوڑی سی گرمی کم ہو جاتا ہے پھر آن ورڈ گرمی کا جو زور ہوتا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو ان میچز کی ٹائمینگ کو آپ چینج کرنے کے بارے میں پی سی بی بہت زیادہ غور اور فکر کر رہا ہے ان فیکٹ پی سی بی نے یہ بتا جیا ہے کہ ان میچز کو پانچ بجے کے بعد ہی شروع کیا جائے گا تو یہ تھی مریات کی فرس ٹوری اب چلتی ہے دوستو جس خبر کی وجہ سے آپ ابھی تک ویڈیو کے ساتھ جڑے میں ایک بریکنگ نیوز ایک بہت بڑی خوشکبری پاکستانی ٹیم کو جز بپور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائس بلکل اس سے اینڈ ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے پاکستان کو ایک ٹرائی نیشن سیریز کھلنے کو مل گئی ہے دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اکتوبر کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آغاز ہو جائے گا اور تیس اکتوبر کو پاکستان ورسز انڈیا ٹی ٹوئنٹی میچ بھی ہے جو کہ ورلڈ کپ کا پاکستان اور انڈیا کا دونوں کا پہلا پہلا میچ ہو گا مگر اس سے پہلے پاکستانی ٹیم کو نیوزی لینڈ میں ایک ٹرائی نیشن سیریز کھلنے کا موقع مل گئی ہے دوستو ابھی تک جو کل تک اس حوالے سے خبریں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آفر کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ آ کر سیریز کھلیں لوگ بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کی باتیں کر رہے تھے نہیں کہ جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے یہ خبر شائع کیا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے یہ بتایا ہے کہ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش رضا مند ہیں ایک ٹرائی نیشن سیریز کھلنے کے لیے جس بپور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ ورلڈ کب جو ہے وہ آسٹریلیا میں کھلا جائے گا اور نیوزی لینڈ میں یہ ٹرائی سیریز کھلی جائے گی تو جو کنڈیشنز ہیں اس سے ہم امانگ ہو جائے گی پاکستانی ٹیم تو بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ تو دو ٹیم میں کنفارم ہے اور تیسری ٹیم نیوزی لینڈ جو غور فکر کر رہا ہے وہ پاکستان کو انگلوڈ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور جب تک بائی در ٹیم میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں تب تک اس خبر کی کافیت تک تصدیق پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی کر دیا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے رابطہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ اس ٹرائی نیشن سریز میں آپ پارٹیسپیٹ کریں اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے کہ ہم سوچ کر آپ کو بتائیں گے تو دوستو آپ لوگ کو پتا ہے کہ سپتمبر والے مہینہ جو ہے اس میں انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان آنا ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے کے لیے جیسے انگلینڈ کی سریز کا اختتام ہوگا پاکستانی ٹیم روانہ ہو جائے گی نیوزی لینڈ کے لیے اور وہاں پر جا کر ہم لوگ اس سریز کو کھیل سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو سریز کو بتا رہا ہوں کہ جو ٹرائی سریز ہے نیوزی لینڈ میں کھیلی جا سکتے ہیں سپتمبر کے اختتام اور اکتوبر کے شروعاتی عرصے میں یہ سریز کھیلی جا سکتے ہیں اور پھر میڈ آف اکتوبر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آغاز ہو جائے گا تو کرکٹ کی بھرمار ہے کرکٹ ہی کرکٹ آپ کو آنے والے وقتوں میں دیکھنے کو ملے گی تو پاکستان کرکٹ ٹرینز ہو جائے پہلے انگلینڈ کی سریز جو ہے وہ بھی بہت بڑی سریز ہے سات ٹی ٹوئنٹی میچز اس میں کھیلے جائیں گے سپتمبر کے مہینے میں اور پھر اس کے پورا بات ٹرائی نیشن سریز جو کہ نیوزی لینڈ میں کھیلی جائے گی یہ بھی ایک بہت بڑی سریز ہے تو دوستو یہ تھی ہے ہماری دوسری خبر جلدی سے آپ کو تیسری خبر کی طور لے چلتے ہیں کہ ویرات کنگ کولی کے حوالے سے یسٹرڈے خبر نکل کے سامنے رہی کہ کنگ کولی کین بی دا پارٹ آف کشمیر پریمیل لیگ کشمیر پریمیل لیگ کے جو انتظامی ہے وہ چاہتی ہے کہ ویرات کولی یا تو کپیل میچ کنے ایک نہ ایک یا پورا ہے تورنمنٹ یا پھر اٹلیز آ کر گراؤن میں بیٹھیں اور کپیل کو سپورٹ کریں ایسے لگتا ہے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے جو کہ پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ذرا یہاں پر ایک بات کو انڈرسٹینڈ کریں جب کشمیر پریمیل لیگ کروانے کا فیصلہ لیا گیا تھا تو بھارت نے اس کو اس طریقے سے لیا تھا جیسے کہ یہ بھارت کے خلاف پاکستان ایک جنگ کا اعلان کر رہا ہے کھلن کھلا کرکٹ کے میدان میں پاکستان بھارت سے جنگ کر رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ کوششیں کی گئی تھی کشمیر پریمیل لیگ کو رکوانے کی یہاں تک کہ جو بھارت کے ایکس کرکٹر اس کا پارٹ بننا چاہتے تھے تو ان کو بھی روکا گیا اور نہ صرف ان کو روکا گیا بلکہ اس کے ساتھ ہے مونٹی پینسان جو کہ انگلینڈ کی طرح سے کرکٹ کھیلتے ہیں کہ وہ بھارتی نجار کرکٹر ہیں ان کو صاف صاف کہا گیا ہمارے ایک کولیگ ہیں لالو بھائی ان کے شو میں مونٹی پینسان نے بتایا کہ مجھے کہا گیا بی سی سی آئی کی طرح سے کہ اگر آپ پاکستان میں جا کے کے پیل کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ کو مستقبل میں کبھی بھارت کا ویزا نہیں دیا جائے گا اس حد تک سخت اقدامات کیے تھے اگر ہم لوگ بات کرنے ہیں بی سی سی آئی نے تو بی سی سی آئی تو چاہتا نہیں ہے کے پیل کو اورگنائز کروانا وہ تو ان پلیئرز کو نہیں اس لیگ کا حصہ بنے دیا تھا جن کا تعلق صرف بھارت سے نیکن وہ کھیلتے ہیں دوسرے موالی کی طرح سے کرکٹ ہیں تو کیسے ویرات کنگ کولی اس لیگ کا پارٹ بن سکتے ہیں میرا خواہ سے یہ عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ڈی گئی ہے کے پیل کی انتظامیہ کی طرح سے اور میرا خواہ سے کہر ذمہ درانہ سٹیٹمنٹ ڈی گئی ہے آپ لوگ کو ایسی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے آپ آج کے دور پر سورج پر جانے کی بات کر رہے ہیں اور میرا خواہ سے آج کے دور کیا کسی بھی دور میں سورج میں جانا پوسیبل نہیں ہے جتنی وہاں پر گرمی ہے تو وہی بات اب اس وقت ہو دی ہے کہ ویرات کنگ کپیل کا حصہ ایم پوسیبل یہ ہو نہیں سکتا تو بارہر یہ عجیب و غریب بات تو کی گئی ہے یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے جو کہ پورا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا اور اگر پورا ہونا چاہے بھی ویرات کنگ کپیل اس کو خواب کو پورا کرنا چاہے بھی تو بی سی سی آئی اس کو خواب کو پورا ہونے نہیں دے سکتا تو دوستو ویڈیو کے آخری حصے میں آپ لوگوں کو بتائے تھوں کہ بابر آزم حارس سوہل کے حق میں بہت زیادہ آواز اٹھا رہا ہے بابر آزم چاہتا ہے کہ حارس سوہل کو پاکستانی سکارڈ کا حصہ بنایا جائے اگنز سیریز آف ویسٹڈیز ویسٹڈیز کے خلاص جو پاکستان کی اوڈیائی سیریز ہے اس میں حارس سوہل کو پاکستانی ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے ایسا ماننا ہے بابر آزم کا and why not he is a very 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 talented کرکیٹر آپ لوگوں کو میں نے بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ نیوزیلینڈ کے جو کرکیٹر ہے سائمن ڈول وہ بہت بڑے مدنہ ہیں حارس سوہل کے وہ کہتے ہیں کہ آئی کانٹ ایمیجن حارس سوہل گیٹنگ ڈاپ بائی ٹیم پاکستان پاکستانی ٹیم سے وہ کسی حال میں بھی ڈاپ نہیں ہو سکتے اور بہت بڑے مدنہ ہیں سائمن ڈول اور آپ لوگ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ 2019 میں نیوزیلینڈ کے خلاف جو ایننگز کھیلی تھی بابر آزم کی ایننگز کو ہم اب تک یاد کرتے ہیں لیکن اسی میچ میں جو حارس سوہل نے ریمیمبیبل ایننگز کھیلی تھی اگنس میچل سینٹنر کی جو بولز ٹرن ہو رہی تھی اس کے خلاف جو ریزیزلینس شو کی تھی حارس سوہل نے اور آخر میں جاکے رن آؤٹ ہوئے تھے حارس سوہل لیکن کمال کی ایننگز کھیلی تھی اور اس کے بعد باقی میچز میں بھی حارس سوہل نے کافی شاندار پرفارمنس دی تھی لیکن جو حارس سوہل کے ساتھ بیڈ لیک ہوئی میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگ بتایا تھا کہ جو پاکستان کا علمیہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کھلانی ایک فارمیٹ میں پرفارمنس کرتا ہے ہم اس کو سارے فارمیٹ میں انڈلج کر دیتے ہیں اور پھر خدا نہ خاصتہ کسی اور فارمیٹ میں وہ برا پرفارمنس کر رہے تو پھر سارے فارمیٹ سے ڈروپ کر رہے ہیں حارس سوہل نے ونڈے کرکٹ میں شاندار پرفارمنس کیا تو ہم نے ان کو زبدستی پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا حصہ بنانے کی کوشش کی اور جب ٹی ٹوئنٹی میں حارس سوہل نے خراب پرفارمنس دی تو پھر ہم نے آٹومیٹکلی ان کو ونڈے سے بھی ڈروپ کر دیا اور اس وقت حارس سوہل ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تو یہ قائٹ سیڈ ٹھنک ہے ویسے تو ان کی انجری بھی کافی زیادہ ان کو تیس کرتی دیا جو ان کی نئی انجری ہے لیکن اس وقت کو فولی پیٹ ہے he is ready to play for team پاکستان اور i think he should be the part of team پاکستان for the series against western ڈیز میں تو چاہوں گا اللہ حافظ